کیا اعلان ہوا مزید سے ہوا ہی نہیں انہوں نے کہا ان ناموں کا تو ہمیں لانی نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راوین اگر آپ ٹوٹر استعمال کرتے ہیں تو آپ نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہوگا دعا زہرہ کے نام سے حضرت والے یہ دعا زہرہ کون ہے اور یہ سٹوری بیسیکلی ہائی کیا اور اس کے علاوہ اس سٹوری کو ہائپ کیسے ملی آج ہم اس سٹوری پر ڈسکس کریں گے بیسیکلی جو چھوٹا سا کلپ میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا وہی وجہ بنا اس سٹوری کو ہائپ دینے کی حضور والا دعا زہرہ کراچی سے تعلق رکھتی ہے پچھلے کئی دنوں سے اپنے گھر سے غائب آئے اور چودہ سال اس کی عمر ہے اب ان کے غائب ہونے کی وجہ مختلف ہو سکتی ہے لیکن ہم اس پر ڈسکس بعد میں کریں گے پہلے اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ اس سٹوری کو ہائپ کیسے ملی ناظرین آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان کے ایک معروف انکر ہے اور پاکستان کا ایک بڑا چینل ہے اے آر وی ڈیجیٹل یعنی جو بڑے چینل پاکستان کے ہیں ان میں اے آر وی ڈیجیٹل کا بھی شمار ہوتا ہے تو اے آر وی ڈیجیٹل پر پرگرام کرتے ہیں وسیم بادامی صاحب رمضان کی دنوں میں تو اس رمضان میں انہوں نے ایک کپل کو بلایا ایک جوڑے کو بلایا کس کو اس دعا زہرہ جو لڑکی اغواہ ہوئی جو لڑکی اپنے گھر سے غائب آئے چودہ سال کی دعا زہرہ ان کے والدین کو ان کے ماں اور باپ کو مختلف سوالات اور جوابات ان سے ہوتے رہے تو ایک سوال جب ان سے وسیم بادامی نے کیا اس خاتون کی ماں سے اس لڑکی کی ماں سے کہ آپ کی بیٹی اغواہ ہوئی تو آپ نے مساجد میں اعلانات نہیں کروائے انہوں نے کہا ہے کہ ہم مساجد میں گئے لیکن مساجد والوں نے یا مولوی حضرات نے یہ کہا ہے کہ ہم ان ناموں کے اعلان نہیں کر سکتے نام کیا ہے دعا زہرہ یعنی زہرہ کی دعا زہرہ کون تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹی جس کے لئے کھڑے ہو جاتے احترامن حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تو اس چھوٹے سے کلپ کی وجہ سے اس سٹوری کو ہائپ ملی اور ٹویٹر پر اگر آپ ٹویٹر چلاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا دعا زہرہ کا ٹرینڈ چل رہا ہے وہ صرف اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے لوگ کچھ ایسے مولوی حضرات کچھ ایسے مفتیان اکرام بھی موجود ہیں جو اس نام کا اعلان بھی نہیں کرتے ایک گھر کی بیٹی غائب ہے جبکہ مولوی حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نام کا اعلان نہیں کرتے حضرت علیہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کتنی حقیقت نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن یہاں میرا شکوہ ان دونوں حضرات سے ہے ان والدین سے ہے جو ایک بڑے چینل پر بیٹھ کر ایک بڑے انکر کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں اگر آپ کو ایک گلی کے مولوی نے اگر آپ کو ایک چھوٹے سے مولوی نے کسی ایک مولوی نے یہ بات کر بھی دی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے جو باقی مفتیان اکرام ہیں پاکستان کا جو اسلامی طبقہ ہے پاکستان کے جو باقی مولوی حضراتیں ان کے متفقہ طور پر اس بات کو سمجھا جائے گا یہ ہرگز نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں دعا زہرہ کے نام کو جو اعلان ہے وہ نہیں کہا جا سکتا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا اگر ایک مولوی نے جو انتہا پسند تھا یا جو بھی تھا بقول آپ کے ایک مولوی نے ابھی تو اس کی تحقیق بھی ہونا باقی ہے کیا یہ مولوی صاحب نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا بقول آپ کے کہ انہوں نے کہا اور یہ مان بھی لیا جائے تو پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ نیریٹیو نہیں سمجھا جائے گا پاکستان کے مذہبی طبقے کا اسلامی طبقے کا یہ بیان نہیں سمجھا جا سکتا ہرگز کبھی بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کچھ دنوں بھلکہ کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے مجھے تبلیخی جماعت میں نے کچھ لوگ ملے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ ہمارے سمانے اور ہم نے شفٹ کرنا ہے ایک مسجد سے دوسری مسجد تو وہ فلا جگہ پہ مسجد آئے تو آپ ہماری ہیلپ کرو یہ سمان اٹھوانے میں اس سمان کو اٹھا کر وہاں لے کر جانا ہے تو آپ ہمارے ہیلپ کرو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ان کا سمان اٹھایا اور ان کے ساتھ چل دیا جب اس مسجد میں گیا تو اس مسجد صاحب کے جو مولوی حضرات تھے انہوں نے ہمیں آنے سے روک دیا انہوں نے کہا آپ مسجد میں نہیں آسکتے جو ان سے بھی وجوہات ہو سکتی ہیں یہ وہ پھر مولوی صاحب جانتے ہیں یا پھر تبلیغی جماعت والے جو میرے ساتھ موجود تھے وہ جانتے ہوں گے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا اب میں مختلف انڈینز چینل پر جو انٹرنیشنل نیوز چینل ہے ان پر میں بیٹھتا ہوں پاکستان کی نوانگی کرتا ہوں بطور پاکستانی اینلسٹ کے طور پر کام کرتا ہوں اگر میں کسی انٹرنیشنل نیوز چینل پر بیٹھ کر یہ کہوں کہ پاکستان میں اس قدر پسماندگی ہے پاکستان میں اس قدر حالات ہیں تو پھر پاکستان کا کیا امیج جائے گا حضرت عبالہ یہاں میں صرف گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ کسی ایک مولوی کی وجہ سے کسی ایک فرد کی وجہ سے وہ نیریٹیو اس کا بیانیاں پوری مملکت کا بیانیاں نہ سمجھا جائے پورے مذہبی طبقے کا بیانیاں نہ سمجھا جائے پورے علماء اکرام کا یا پوری مفتیان اکرام کی جو کمینیٹی ہیں اس کا بیانیاں نہ سمجھا جائے آپ اس قسم کا بیان دے رہے ہو ایک بڑے چینل پر ایک بڑے انکر کے ساتھ زیادی سے بات ہے اس کو ہائپ تو ملے گی آپ کے اس واقعے کو ہائپ مل گی آپ کا کام ہو گیا اب آپ کی جو لڑکی غائب ہے ہم اس کو کانڈم کرتے ہیں کہ بلکل اگر کسی نے اس کو غائب کیا بھی ہے تو غائب نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو ان کے ملزمان ہیں مجرمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے لیکن ابھی اس کی حضور والا تحقیق باقی ہے وہ چودہ سال کی لڑکی ہے اب وہ گھر سے خود بھی جا سکتی ہے یہ پوسیبلٹی ہے یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناممکن ہے بلکل یہ بھی ممکن ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو غائب کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی تحقیق باقی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کا جو مذہبی طبقہ ہے اس کو اس قسم کا پیش کریں دنیا کے سامنے کہ پاکستان میں اس قسم کے نفرت پھیلانے والے لوگ موجود ہیں اگر ایک بندے نے ایک چھوٹے سے یا گھٹیا سوچ کے مالک بندے نے آپ کو یہ کہہ دیا تو پھر آپ کا ہرگز مطلب یہ نہیں بندہ تھا کہ آپ ایک بڑے چل پر آ کر اس قسم کا بیان دو میں یہ سمجھتا ہوں پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیان کی بھی تحقیق ہوئی چاہیے کیا آپ کو کس مولوی نے یہ کہا ہے میں نے سمجھتا کہ پاکستان کے دھرتی پر کوئی ایسا بندہ یا کوئی ایسا مولوی کوئی ایسا عالم کوئی ایسا مفتی موجود ہو جو دعا زہرہ کے نام پر سرتا ہو یا دعا زہرہ کے نام پر اس کو چڑ ہوتی ہو میں نے سمجھتا تو بارال ناظرین یہ ایک چھوٹی سے سٹوری تھی جو ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہی تھی جس کو میں نے ریسارچ کیا اور مجھے پتا چلا کہ اس وجہ سے اس سٹوری کو ہائٹ ملی ہے تو پھر میں نے سوچا چلو یہ سٹوری آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے تو آپ کی اس سٹوری کے حوارے سے کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ